اس وقت گودھی میڈیا کے چینلز پر آپ حماجت پردیش کی مسجد کے معاملے کی خبریں دیکھ رہی ہوگی یہ خبریں دیکھ دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے دیش نے مسجد کی غیر خانونی تعمیر کے علاوہ کوئی مدہ ہی نہیں بچا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شیکس پیس ٹی وی میں ہوں شاریخ نشبندی گودھی میڈیا دراصل دیش میں ایک مشن پر کام کر رہا ہے جب بھی چناؤ آتے ہیں چناؤ سے پہلے ووٹرز کو ہندو مسلمان کے خانے میں باٹنے کا کام پولٹیکل پارٹی سے زیادہ یہ گودھی میڈیا کے چینلز کر رہے ہیں کیسے ہو گیا عوید نرمان کوئی دنیا کی نظروں سے دور جنگل میں تھوڑی یہ مسجد کہ شملا پہ عوید مسجد کے خلاف لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا ہے گودھی میڈیا کی جتنے چینلز ہیں ہر چینل پر آپ دیکھو شملا کی مسجد کے معاملے میں ایک ایک گھنٹے کے بلیٹن بنائے جا رہے ہیں لیبیٹ کیے جا رہے ہیں کیا یہ اتنا اہم مدہ ہے اس وقت دیش میں کیا دیش میں کہیں بیروزگاری کو لے کر کہیں دھرنے آندولر نہیں ہو رہے ہیں کئی بھو گھرطال پر کوئی نائنصافی کے خلاف کئی کوئی بیٹھا نہیں ہے لیکن گودھی میڈیا کو دراصل اپنے مشن پر کام کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کرناٹک میں چناؤ ہونے والے تھے اس وقت ایک پلانی کے ساتھ دو اہم مدہوں کو اٹھایا گیا تھا پہلا ہجاب اور دوسرا حلال میر ان دونوں مدہوں کو گودھی میڈیا نے اس خطر اٹھایا تھا کیا ایسا لگرانتہ کے کرناٹک چناؤ میں اب بیجے پی کی جیت یقینی ہے لیکن کرناٹک کے چناؤ نے گودھی میڈیا کے اس مشن کو فیل کر دیا کیونکہ بھارت کی جنتہ اب جاننے لگی ہے کہ گودھی میڈیا پر جو پترکاری تک کی جاتی ہے وہ کس کے اشارے پر کی جاتی ہے اب اسی مہینے ہیانہ جمہو کشمیر میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں اگلے مہینے مہاراج کو چناؤ گے یہ تینوں ہی راجیوں میں بیجے پی کی حالت پتلی نظر آ رہی ہے اور تینوں ہی سٹیٹس میں چناؤ سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ پیغام یعنی سندیج دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ مسلمانوں کو موقع ملے گا تو یہ ایسے ہی تانڈاؤ مچائیں گے ایک طرف چناؤ دوسری طرف ورگ بھرگ امنمنٹ بیل یہ دونوں ہی مدہوں کو ان کی نئیہ پار لگانا ہے اس لئے اس مشن میں گودی میڈیا پوری طریقے سے اپنا کردار عدا کر رہا ہے اب آئیے آپ کو مختصران یعنی شارٹ میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں مہارچل پردیش کے شملہ میں موجود مسجد کا اصل معاملہ کیا ہے دراصل جس مسجد کو لے کر ہندو تنگڑنائے گروت کر رہی ہے مقامی لوگوں کے مطابق 1850 میں یعنی تقریباً 200 سال پہلے بنائی گئی یہ مسجد تھی مسجد کے رینومیشن کے لیے بہت آف تک پرمیشن مانگی گئی تھی پرمیشن ملی بھی تھی لیکن جگہ کی تنگی کو دیکھتے ہوئے مسجد منیجمنٹ نے مسجد دو فلور بنانے کا فیصلہ کر لیا جس کو بیروز میں وہاں کی کچھ لوگ لوکل ایڈمیسیشن کے پاس گئے اور لوکل ایڈمیسیشن نے کام بھی رکوا گیا اور فیلال معاملہ عدالت میں ہے ورک بورڈ اپنی خانونی لڑائی لڑ رہا ہے یہ مسجد پرانی مسجد ہے نائنٹی فورٹی سیون کی پہلے سے ہی مسجد ہے کچھی مسجد دعا کرتے تھے ٹین وغیرہ کا پہلے جیسے گھر ہوتے تھے یہ تو آر سی سی کے تو اب چلا ہے مگر جیسے اسی طریقے سے دیا سارے کچھ نہیں ہے یہ ملیانا میں جھگڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہاں تک جھگڑا پہنچ گیا مسجد کو ساتھ اس کو جھوڑا گیا یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو جھگڑا تھا ان کے اوپر تو کاروائی ہو گئی ہے پرشاہ سن نے کاروائی کیا ایف آئی آر وغیرہ ہو گئی ہے یہ مسجد سے جھوڑا گیا اس کا کچھ ہمیں یہ نہیں کہ کیوں جھوڑا گیا پچھلے بائیس سالوں سے یہاں امامت کرنے والے شہزاد احمد بتاتے ہیں کہ مسجد کا جھگڑا عوامی تھا ہی نہیں بلکہ کچھ ہندو اور مسلم نوجوانوں کے جھگڑے میں مسجد کو زبردستی جھسیٹا جا رہا ہے مسجد کے امام شہزاد احمد نے صاف کر دیا کہ معاملہ فیڈھال عدالت میں ہے اور اگر عدالت فیصلہ دے گی کہ مسجد کے اوپر کے فلورز کو گرا دیا جائے تو ہم گرا دے گے لیکن اس طرح آپ کی جھگڑے میں مسجد کو کچھ ہندو بھائی ہیں تو ان کے سر پہ کچھ چوٹ پہنچا ہے جس میں چودہ ٹانکیں لگے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے ان کے دکھ میں ہمارا دکھ ہے اور ہمارے احمد 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 پردش میں کبھی ایسا ہوا نہیں کرتا تھا کہ بھئی پیسپل ہے ہمارا حیمد احمد پردش تو ہم پیار محبت سے رہنے والے لوگ ہیں مگر ایسا ہو گیا تو ان کے اوپر کاروائی ہونے چاہیے سخت سے سخت کاروائی ہم تو یہ آگراہ کرتے ہیں بھئی اس جھگڑے کو مسجد کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس نے ہمیں اس کا علم نہیں کہ کیوں جوڑا گیا ہے مسجد کا معاملہ تھا یہ ام سی میں چلاوا تھا اور اس کو وکا بورز کو دیکھ رہا ہے اور جو کل فیصلہ آئے گا ہمیں ماننے ہیں مسجد منیجمنٹ نے جب یہ ساپ کر دیا کہ مسجد کے ایکسٹر فلورز کو لے کر عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا ہمارے خیال میں یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے لیکن جس طرح گودی میڈیا نے اس معاملے کو ہوا دی ہے اس سے ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ ہریانہ اور جمہو کشمیر کے چناؤں پر اثر ڈالنے کے لیے اسرے اتنا اچھالا جا رہا ہے تو دیکھا آپ نے کہ گودی میڈیا کس طریقے سے شملا کی ایک چھوٹی سی مسجد کے معاملے کو اس قدر اچھال رہی ہے کہ جیسے یہ کوئی راشترے مدہ ہے جیسے یہ کوئی نیشنل ایشو ہے اس کے پیچھے کے آڑ میں گودی میڈیا کا صاف منشہ ہے کہ کیسے ہندو اور مسلمان موٹرز کو پولرائز کیا جائے اور اس کا اثر آنے والے ہریانہ اور جمہو کشمیر کے چناؤں میں تو یہ تھا ایش ایکسپریس کا ایک اہم اپ ڈیٹ جو ہم نے آن تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہمارے چناؤں کو سبسکرائب کریں شیئر کریں پر اپنا کمنٹ ضرور لکھیں شکریہ